ایک بار پھر ایت کے اس خوبصورت موقع پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ایت کا شو آج ہم ایک بار پھر آپ کے لئے خاص لے کر آئیں کیونکہ وہ تمام مہمان جو روزانہ میرے پرگرام میں ہوتے ہیں اور ان سے بڑے سخت سوالات ہوتے ہیں تو اس بار ہم نے ایت پر سوچا ہوئے کہ ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ ذرا کچھ سخت سوالوں کے بجائے اچھے اچھے سوال کرتے ہیں کیونکہ ایت کا موقع ہے اور انہی اچھے اچھے سوالوں کے ساتھ آج میں جس گھر میں موجود ہوں پچھلے دنوں بڑا چرچہ رہا ہے ان کا ہر طرح سے جس وقت یہ بڑی تنس سیچویشن چل رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب ووٹ آؤٹ ہو رہی تھی اس وقت بڑا اہم کردار انہوں نے ادا کیا ہے پوری فیملی نے کیا سوچا اور اب ایت کے موقع پر کس طرح سے چل رہے ہیں یہ ساری باتیں کریں گے سابق سپیکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن میں سے ہیں خان صاحب کے ساتھ آغاز سے ان کا ساتھ ہے اور آج تک خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسرت کسر سہر اسلام علیکم سیر بہت بہت ایت مبارک آپ کو اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی بھی موجود ہے میرے ساتھ زالہ ہیں السلام علیکم کسی ہیں آپ ٹھیک ہیں ایت مبارک تیو ٹو عرشہ ہے میرے ساتھ اسلام علیکم آپ کیسی ہیں احمد ہے میرے ساتھ اور ان تمام کی کزن کیونکہ اید کے دن جب ہم ہر کسی کے گھر پر جاتے ہیں اید منانے کے لیے اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ تو ایک اور کزن بھی آئے ہیں یہاں پر ان سے بھی تعریف کرواتے ہیں ہم نے ان کا بھی فائدہ اٹھایا کہ آپ بھی ساتھ آجائے تو مہد بھی میرے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم مہد آپ چیک ہے اچھے جی ایسا صاحب کیسی گزر رہی ہے اید ایدی ویدی دے دیئے کیونکہ بچے آپ کے بالکل پاس ب بیٹھے ہیں مجھے لگ رہا ہے ایدی نہیں ہے ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ ایدی کے با غیر تو اید ہوتی نہیں ہے اور سب سے پہرے جو ہے اید دیکھتے ہیں کہ کس وقت ایدی تو انشاءاللہ سب کو ابھی ایدی ملے گی کتنی دیتے ہیں ویسے ایدی بس اپنے ستاعت پر ہر سال کا کوئی ریٹ فکس ہوتا ہے کہ بس سارے زالہ دیں اللہ شایب ایدی پکڑ لی جو بیٹے ہیں اس کا تقریبا اید کی ریٹ ہوتا ہے اچھا اب بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ زیاد ایدی پکڑ لی ہوتی ہیں تو یہ چپے 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 چھوٹے بیٹے ہیں کہ بابا سب کے سامنے کچھ اور باقی ایدی ملتی ہے اس نے احمد کو بھی ایدی ملتی ہے ایک کو لگتے ہیں کہ اس سے بڑی ہے اس سے چھوٹے ہیں تو ایدی کا باتا نہیں رہے بھئی کہ کتنی ملتی ہے ایدی ملتی ہے جسے ایدی ملتی ہے پچھلے سال تو 10 الرمیتی ہے ویسے ایدی بار ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سب بڑ جائے ریٹ ہاں ہمارے کے دن گزر رہے ہیں اور ابھی تک ایدی نہیں ہوئی ہے سر مجھے ہی بتائیے سیاسی سفر میں آپ نے قائد کا انتخاب کیا خود امران خان کے ساتھ آپ کا وقت گزرا آج تک آپ ان کے ساتھ ہیں بھابی کے انتخاب بھی ویسے آپ نے خود کیا تھا یا وہ فیملی نے کیا تھا نی بیسے کیلئے وہ ایرانی محرش ہے ہمارے فیملی میں ہمارے مطلب کزن لگتے ہیں فیملی میں ہمارے ویسے تو سیاستدانوں کے ساتھ لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں کرنے میں ڈڑتے ہیں گھبراتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا کوئی پرابلم تو نہیں آیا تھا یا فیملی مارش تھی تو اس پر سیاستانی ہو گئی میں نے شادی کے بھی ہو گئے کوئی بائیس سال اور یہ میں نے نئی نئے جوائن کیا تھا اور ہم تو پہلے سے پہلے سی پیتر سٹورنٹ لائیو سے پاریٹکس میں تھا مطلب آپ کو پتا ہے کہ سیاست جو اناکی میں اس سے پہلے میں خدمت کرتا تھا مختیفشن سنٹر پڑھائے کرتا تھا اور اپنی سکول اسٹیبلش کی تھی اپنا ایک ارگنیزیشن تو ایک گوڈ ویل تھا سیاست کے ساتھ ساتھ سباجی کام بھی اپنا بزنس اپنا کاروبار بھی تو کوئی اس میں ہارڈل نہیں تھی اچھا جی آپ کی گھر کا خرچہ ویسے کیسے چلتا ہے کیونکہ خان صاحب کا تو گھر کا خرچہ نہیں چلتا تھا ان کی وہ وزیراعظم کی تنخواہ میں تو آپ کا چلتا تھا ہے نہیں برکل میرے دی بھی یہ ہے کہ ابھی چونکہ ان کی پیسیز بھی ہوتے ہیں سکول کے تو ارگر کا خرچہ بھی ہے تو بیس اپنے بزنس سے زیادہ تر ہم چلاتے ہیں سارا سلسلہ بس وہ کہتا ہے کہ بس الحمداللہ گزارٹی کے چلتا ہے جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اور اللہ کا بڑا دہن ہے شکر الحمداللہ اسے کیا کاروبار کرتے ہیں میں بیسی کیلئے ہماری تو سکول سسٹرم ہے پوری کے پی کے میں ایک نیٹ ورک اسکول ہے اچھا جی اچھا استیفہ آپ نے دے دیا اسپیکرشپ بھی آپ نے چھوڑ دی تو اس کے بعد بھی اسیمیلی سے تنخواہ ملتی ہے وہ لیں گے دیکھو بھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تنخواہ ملتی ہے نہیں ملتی ہم نے تو ریزائن دی ہوئی ہیں اور جب ریزائن دی جاتا تو پھر تو مرات نہیں ہوتی تو لیکن ابھی ریزائن انہوں نے اسپٹی کیا ہے دب تک ریزائن کیونکہ آپ نے اس کے طریقے سے نہیں دیا نا ہینڈ ڈٹن نہیں دیا ایک پورا فورمائٹ بناوا تھا اس میں آپ لوگوں نے نام لکھا اور سائن کر دیا سپیکر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کی کیا تعاویلات کرتے ہیں لیکن ہم نے جو جو اس کی ریکوائرمنٹی ہے ہم ادر کڑے بھی ہو گئے حال میں شاموت کس آپ نے انعوز کیا سب کڑے ہو گئے ریزائن ہم نے دے دی ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا پالیسی کرتے ہیں ویسے مجھے آپ سے سوال کرتے ہیں بار بار اس لئے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ میں نے جب جب آپ کو اجلاس میں دیکھا ہے آپ زیادہ لوگوں کو چپ کر آرہے ہوتے تھے چپ ہو جائے خاموش بس مائک آف کریں تو مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے آپ میرے لئے نہ کہہ دیں مائک آف کریں گھر میں بچوں کے ساتھ تو یہ سب کچھ نہیں کرتے بابا کے باس چپ ہو جاؤ مائک آف کریں مو بن کریں کرتے ہیں گھر میں یہ سیف یہ ہے سیملی میں میرے جو فرینز ہیں تقریباً میں کہتے ہیں کہ اس طرح وہ بابا کے نا زیادہ نیگیٹیو سائٹ پیس تو میں ان کو میری انٹریکشن سے زیادہ ہے آپ کو بابا کی پولیٹکس سے کبھی کوئی پرابلم ہوتا ہے کہ بابا آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یا سیاست سے آپ دور ہی رہیں جتنی ہی نیگیٹیوٹی ہے جتنی مزدالہ جس طرح اشارہ کر رہی ہیں کہ اتنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے تو پھر پریشانی ہوتی ہے آپ کو کبھی ہوا ایسا کہ باس بابا نہیں کریں رہنے دیں جب بچپن میں شروع شروع میں بابا لیک پشاور ان کو پروینشل اسلامنی کی سپیکر بنے تب اویلی حافی کہ بابا کو اہتوہ ملا ہے مگر جب سلولی سلولی میں نے ریالیز کیا ہے کہ پولیٹیکس میں آنا ایک بہت بڑا سیکریفائز دینا ہے ایک کمپرمائز کرنا ہے وہ اپنا وقت ہے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے وقت کو کمپرمائز کرنا ہے تو اویلی سکول میں دیکھنا کہ سب کے ساتھ اپنا بابا آرہے میں بابا نہیں آرہے مگر تفیکٹ کہ ہر ایک بندہ مجھے آکر بولے کہ ایم ویری پراؤ افیر فاظر جب بابا نے اس دفعہ دی دی تو مجھے بہت سے لوگوں نے ریشت آؤٹو می اندھے سکتے کہ کہ مجھے ویری لکی تو ہم ایم ویری پراؤ افیر فاظر اور مجھے وہ جو فینی موری تھی ایم ویری سو ہاپی کہ آپ نے ابھی سے پوچھے کہ ایک اچھا انسان ہے یا اچھا انسان ہے تو ایک اچھا انسان یا اچھا انسان بن سکتا ہے کیونکہ انہوں نے بابا نے پوری زندگی ایک سیاست کیونکہ انسان ہے خلی اپنے لینے کی اپنے مل کے لئے کی ہے اس لئے ایم ویری ہی بیبا بابا جو بھی ہے ایم ویری سکتے ہیں تو کم ہر آپ بابا کے فوٹپرنٹس کو فالو کریں اب یہ تو فوتپرنٹس کو فالو کریں اب یہ تو فوتر میں پتہ جانے گا ایک ارادہ ہے کچھ اس طرح ارادہ تو نیئے ارادہ تو نہیں ہے اگر اگر ارادہ تو نہیں ہے اگر اگر ایم ویری سپورت میں سمجھتا ہوں آپ کو پتہ ہے جو آپ کیا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے عشاء؟ بابا کو غصہ زیادہ کس بات پر آتا ہے بابا نے الحمدللہ سے اب سکسٹین ڈیورز اوڈ ابھی تک بابا نے تندگی میں واسا نہیں کیا کبھی بھی نہیں گارٹا دونوں میں سے کس سے کبھی نہیں اگر کوئی کوئی بات کر دیو یا کوئی غلط میں مناسب نہیں اس پہ تور سا کر دیتے دانٹے نہیں تور سا ایک آواز پہ آپ سے تور سا لہجہ دیتے دیتے ہیں کہ مائنڈ کر گئے لیکن الحمدللہ وہ سا بے ہم پہ تو نہیں کیا پرائم منسٹر صاحب سے یا ان کی اہلیہ سے ملاقات ہوئی ہے کبھی آپ کی الحمدللہ ہمارڈ دونوں سے ہوئی ہے اور سوشل ورک اس پہ بے گراند پہ ہوتے ہوئے تو میری بولا خواہش ہے کہ ان کے ساتھ میں کنٹینو کر جاؤں دونوں کے ساتھ بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں جس طرح کی ایک عزتدار خاتون ہے جس کا بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں اگر ابردہ بہتا ہوں بہتا ہوں اگر بابا آپ کے پالیٹیشن نہ ہوتے تو کیا ہوتے بسنس نہ ایک ہوتے میں ایک ہوتے ایک ہوتے ہیں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں آپ کے لئے کونسا ہے؟ محسن اللہ سارے بچے ماری پیارے ہیں سب کے ساتھ ایک محبت ہے کیونکہ بچوں پر فرق نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے کہ بڑا چوٹا چوٹا جو زیادہ لادلا ہوتا ہے چہیتا ہوتا ہے لیکن بچے سارے بچے ہوتے ہیں تو چلیں ٹھیک آپ احمد کا نام نہ لیں لیکن مجھے سمجھ آگیا ہے کیونکہ دونوں بہنوں نے اشارہ کر دیا ہے کہ احمد جو ہے وہ آپ کا بڑا لادلا اور چہیتا ہے احمد تو ابھی تک میرے ساتھ ساتھ رہا ہے خیلی احمد آپ فلم دراماں ان سارے چیزوں میں انٹرسٹ ہے ویسے پولیٹک سے بڑا کیا ہوگا نہیں من صرف ایک صرف اکتی ہے میں بہت چاہیتا ہے میں تو بہت میرے مووی فین ہوں اور بہت رکلوی دیکھتا ہوں خاص کا ہسٹری کو پر بڑا اور جتنی ہسٹری پر فلمیں بنتی ہیں یا ڈرامیں ہیں یہ جو ارتاگول والا اس کو تو ہم نے پورا دیکھا پھر جو ہے نا یہ وائیکنگ ایک وہ ہے بہت بڑی سیریل ہے The Lost Kingdom ہے رومان ایمپائرز کے اوپر ہے تو میں جب آجاتا ہوں ٹائم مل جاتا ہے تو ٹوڑی یہ ڈاکومنٹریز ڈراماز اور خاص کا ہسٹری کو پر جو فیلم پاکستان میں کوئی ایکٹر ہے یا ایکٹریز جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں انڈسٹری میں پاکستان میں تو میں کافی وقت سے نہیں دیکھا ہے لیکن جو پچھلے وارس ڈراما تھا بچپن میں دیکھتے تھے وہ بہت اچھے کلاس کے ڈرامے ہوتے تھے آج کی ایک میرا توڑا گلہ ہے اس ہی کہ یہ جو ہمارا کلچر ہے اس کلچر کو اچھنے نہیں پروموٹ کرتی وہ جس کلچر کو پروموٹ کرتی ہے وہ بہت ہائی کلاس کو اور پھر جو ایک ٹپیکل کلچر کو پروموٹ کرتی ہے اور ڈراماز جو اینا میں آپ کے طرح مطلب ریکویس بھی کروں گا جو آرٹسٹ ہیں یا جو رائٹر ہیں کہ وہ اس وقت جو ہماری سباجی برائیاں ہیں اس کو جا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اور وہ ہائلائٹ کرے کہ اگر کسی ایکٹریس سے آپ کو شادی کرنے کا موقع ملے کسے کرنا چاہیں گے آپ آپشنز میں ہم نے رکھی گے میرا صاحبہ ہیں ماہرہ ہیں سبا کمرہ ہیں مہوش آیات کبھی سوچا نہیں ہے کبھی میں نے آپ کو موقع دیا آپ سوچ لیں نہیں میں ایسا میں سوچا نہیں ہے نہ سوچ رہا ہوں آپ نے دھر کی سوچ رہے ہیں کہ آپ کے لئے سخت ہو جائے گی اگر آپ نے یہاں پر بدا جائے گی میرے بہت اچھی ہے اللہ تعالی نے بہت خوبصورت بچی دی ہیں اچھی فیملی ہے اور جو اس طرح کرتے تھے کہ حق ہے آپ کریں لیکن آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے فیملی کے اوپر اس کی کیا حضرت ہوتے ہیں اور آپ نے اپنے فیملی کے لئے قربانی دینی ہوتی ہے تو میں تو اپنے بچوں کے لئے قربانی دوں گا اور میں کسی صورت میں دوسرے شاہ دینی کروں گا نہیں چلیں نہ کریں پھر بھی یہ کبھی انسان سوچ بھی لیتا ہے کہ اچھا چلیں اگر میں کرتا مجھے آئیڈیا بھی نہیں ہے مہرہ خان کا آئیڈیا نہیں ہے آپ کو سبا کمر کو بھی نہیں جانتے میرا کو تو جانتے ہوں گے اسد صاحب ہاں میرا کو جانتا ہوں سارے پولیٹیشنز کسی کو جانے یا نہ جانے میرا کو ضرور جانتے ہیں ہم میرا کو لوگ کر لیتے ہیں فیلحال کے آپ چلیں سوچ میں لے آئیں اگر آپ ایک دن کے لئے وزیراعظم بنا دیا جائیں تو کون سا کام کریں گے سب سے پہلے یا کون سا ایک کام ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی چاہیے وزیراعظم تو ہمارا ہے عمران خان ہے ہم اس کی ورکر ہیں ان کے ساتھ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں نے ہم کا دے گا نیکسٹ اور جب عمران خان پرائم نیسٹر کیونکہ میں اس کے ساتھ ہی ہوں میں اس کی پوری پالیسی پر پورے انوال ہوں اور اپنا انفللنس رکھتا ہوں تو میرا پہلا کام ہی ہوگا کہ میں اپنے پرائم نیسٹر صاحب کو ایڈوائز کروں اور اس کو امپلیمنٹیشن کے لئے اپنے کردار کروں کہ وہ عدالتی رفارم ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں جوڈیشن ریفارمز کریں سرگی یہ الیکشن ریفارمز کا نعرہ آپ لوگ لے کر آئے تھے اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب جوڈیشن ریفارمز کی طرف جانا چاہیے ہم اس پر ایسا سا بات کرتے ایک پری ایلیکشن کیلئے ہے لیکن جوڈیشن ریفارم اس لیے کہ ایک عام غریب آدمی کو انصاف مل سکے اس کے لیے کیا اجدامات ہونے چاہیے یہ سسٹم جو ہے عام آدمی کو انصاف نہیں دے سکتا چلیں جی تھانکیو ویری مرچ زالہ عشاء احمد این مہد آپ تمام کا شکریہ آپ لوگ جائیے جتے ہیں آپ کے گیسٹ رہ گئے ہیں ان سے ذرا آپ لوگ ایدی کلیکٹ کریں ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسطح قیصر صاحب آج ہمارے اید کے سپیشل مہمانیں باتیں کریں گے ویلکم بیک ونس اگین جی ایک بار پھر تمام لوگوں کو تمام دیکھنے والوں کو اید کی بہت بہت مبارک بات میرے ساتھ آج سما کے مہمان کے طور پر سابق سپیکر قومی اسمبلی اسطح قیصر صاحب موجود ہیں بریک سے پہلے ان کی فیاملی کے ساتھ مزے مزے کی باتیں ہو رہی تھیں اور اب اسطح قیصر صاحب سے باتیں ہوں گی ایسا بھی سننے میں آیا تھا کہ آپ وزارت اعلیٰ کا منصب چاہتے ہیں اور اس خواہش کا اظہار آپ نے خان صاحب سے بھی کیا تھا لیکن کیا ایسی وجہ بنی کہ آپ انتخاب نہیں رہے وزارت اعلیٰ کے لئے ہاں وہ وہ اصل میں پہلے دفعہ تو مجھے جب دو آزار تیرہ میں میں تھا صوبائی صدر اور الیکٹیٹ صوبائی صدر بن گیا تھا تو مطلب جب ہماری حکومت بن رہی تھی تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ تم پہلے دفعہ اسمبلی میں آئے ہو شاید ایکسپیریوس کا مسئلہ ہے تو پروس خٹک کا ایکسپیریوس ہے تو میں نے کہا بس یہ آپ کی مرضی ہے جس کو بنانا چاہتے ہو تو پروس خٹک کو بنائے مجھے سپیکر بنائے اس دفعہ جوینہ خان صاحب نے پھر میں نے دونوں سیٹی چیتی تھی صوبائی اور کوئی تو اس نے مجھے کہا نہیں میں مجھے آپ کی یہاں ضرورت ہے بلکہ اس نے مجھے آفر کی کہ آپ پریزیڈنٹ بنے تو میں تو کھا کہ یہ پریزیڈنٹ کی بطلبی تو بہت سیدھے تو پہنے کہا میں نے جو سوچ نہیں دو تو اس نے کہا اچھا سوچ لو پھر جو آپ چاہتے میں نے جو سوچ نہیں دیتا کہ میں نے نمبر کی ضرورت ہے آپ اور میرے ساتھ کچھ لوگ اپنے ہونے چاہیے جو میں ساتھ ہوں تو میں نے اس کے ساتھ دینا کیلئے اس کے ساتھ دیتے ہیں الوی صاحب یعنی کی اس کے سکنڈ اوپشن تھے الوی صاحب میں نے آپ پریزیڈنٹ بنے الوی صاحب انٹرسٹ 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 تو پھر الوی صاحب کو مطلب وہ پریزیڈنٹ بنایا مجید سپیکر بنایا صحیح اچھا صاحب یہ جو ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ والا معاملہ ہے اس پر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو میس گائٹ کیا گیا ہے پھر اس کے بعد یہ جو قاضی فائز عیسا والا معاملہ ہوا اس کے بارے میں بھی رگریٹ کا حسار وزیراعظم صاحب نے عمران خان صاحب نے خود کر دیا اور انہوں نے سارا کا سارا ملوہ جو ہے وہ وزیر خانون پر ڈال دیا اس وقت کے وزیر خانون فروغ نصیب صاحب کے اوپر اب جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کی سابق چیف جسٹس صاحب سے وہ ملاقات میں صرف قانونی مشاورت کیلئے کی گئی بلکل وہ ایک روٹین ملاقات تھی جس میں لیگل میٹرس پر ڈسکسن ہوئی اور جو 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 پایزیسا والا مسئلہ تھا بیلکل یہ جو بنیائی طور پر لامنسٹر کا ڈیسیجن تھا اور انہی نے اس کو اپلائی کیا ہے اچھے رولنگ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ والا معاملہ آپ خان صاحب خوش نہیں ہے اس پر سمجھتے ہیں وہ غلط رولنگ ہو گئی ہے نہیں اصل میں رولنگ بلکل ٹھیک تھی سپریم کورٹ کے حکم پر وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر نو اپریل کو ووٹنگ تو ہو گئی سر آپ نے جب اجلاس کا آغاز کیا آپ نے کہا تھا کہ عدالتی حکم پر عمل درامت کریں گے انفیکٹ اسی رات کو اسے ایک دن پہلے جو عمران خان صاحب نے تقریر کی انہوں نے بھی یہی کہا کہ افسوس ہے لیکن جو عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا اس پر عمل درامت کریں گے لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ بار بار اجلاس ملتوی ہو سب سے جو اجلاس چل رہا ہے وہ ملتوی ہوتا 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 ہم دیکھ رہے ہیں آپ بار بار بنیگالہ جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں جا رہے ہیں کیا ہو رہا تھا آپ کو بار بار کیوں وزیراعظم ہاؤز کیوں بار 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 نہیں ایک تو یہ کہ اجلاس چلتا رہا ہے اجلاس میں ضروری تھا کہ لوگ ڈیبیٹ سنیں لوگوں کو پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے یعنی جو جو ہوا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے دپا جو اینا ملک کی خلاف ایک سازش ہوئی ہے ایک منتخب حکومت کی خلاف سازش ہوئی ہے اور متاخلت ہوئی ہے سازش اور متاخلت دونوں ہوئی ہے اور پھر میں نے تو پڑھ لیا ہوا سب کچھ کیونکہ مجھے تو کیابینٹ نے اللہ کیا تھا مجھے وہ سازش آپ کچھ دے دیا تو وہ جب میں سب کچھ پڑھ گیا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جو رویہ اپنا آگیا جیسے اپنے نوکر کو بھی اس طرح کوئی نہیں کہتا اپنے غلاب کو بھی اس طرح کوئی نہیں کہتا بھئی ہمارا ملک ہے ہم ازاد لوگ ہیں ہمارا اپنی پالیسی ہے کس کے ساتھ اپنے کیا تعلقات رکھنے ہیں کیا اپنے ملک کیلئے کیا بہتر سوچنا ہے ہمارا اپنے گھر کا معاملہ ہے تم کون ہوتے ہو کہ تمہارے جو انہیں ڈیکٹیٹ کرتے ہو تو پہلی تپا عمرار خان جو نے کھڑا ہو گیا اور یہ پھر ہماری جو میں اس لیے اشارہ تھا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہوا کیا ہے سیر آپ کو ستائیس سے پہلے معلوم تھا اس خط کے بارے میں دیکھو ستائیس سے پہلے تو پرائی منسٹر صاحب نے مجھے تو نہیں معلوم تھا پرائی منسٹر صاحب نے جو پبلک میں کہا وہ ہی مجھ معلوم ہوا لیکن جب مجھے وہ جو جو لیٹر تھا جو خط تھا جو وہ مجھے باقاعدہ اپشنی ڈیلیور کیا گیا مطلب میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں نے لیڈر کہتا وہ ٹھیک کہتا وہ تو غلط کہتا نہیں ہے وہ تو اس مزاج کا آدمی نہیں ہے لیکن پھر میں تو خود سب کچھ پڑ چکا ہوں اور جو امران خان کہہ رہا ہے وہ بہن ہنڈر پرسنٹ وہ صحیح بات کہہ رہا ہے کہ نمبر ون ان کو کہا گیا کہ یہ جو خان صاحب چھینہ گئے تھے تو اس کی خواہش تھی کہ وہ ادر پوٹن کو ملے لیکن پوٹن نے اس کو ٹائم نہیں دیا اور پھر جو انا یہ خود آگے اچھا پھر کہتا ہے کہ ان کا انڈیویڈول پہتنا تھا سٹیٹ کا نہیں تھا پھر یہ کہتا ہے کہ یورپ بھی خواہ ہے اور ان نے کہا کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو امریکہ تبھی برداشت نہیں کرتا ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں سب لیٹر میں موجود ہے سارا ڈسکیشن میں یعنی دسکیشن ہو رہی ہے چائنا کا بھی تذکرہ ہوا اس میں پوٹن کا بھی تذکرہ ہوا سارا تذکرہ ہوا ہمارا بیسیڈر اس کو ڈینائے کرتا رہا وہ اس کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہے آپ کے غلط پہمی ہے کیوں غلط پہمی ہے یہ جو انا ادھر اس نے یہ کیا اس نے جو انا پیوٹن نے ملاقات نہیں دی اس کو پھر جو انا ادھر چلا گیا تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی کے ساتھ جو انا تنازاد نہیں چاہتے ہم سب کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں سب کے ساتھ برابری کی تعلق چاہتے ہیں ایک برابری کی ایسی ایسی ہم پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں تعلق چاہتے ہیں لیکن کسی کی اقلاعی تو نہیں ہے آسد صاحب جتنی سنگینی بتا رہے ہیں آپ اس خط کی جتنی سنگین نویت کا یہ لیٹر تھا جتنی زبان اس میں سخت استعمال کی گئی کہ پوری پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ آپ کی حکومت جو آپ ووٹ آؤٹ ہوئے ہیں وہ اس رجیم چینج اور اس سازش اور مداخلت کی وجہ سے ہوئے ہیں تو سر آپ میں سے کسی نے بھی جب آپ کو بھی اوفیشلی وہ لیٹر مل گیا تو آپ میں سے کسی نے بھی خان صاحب سے اپنی باقی کیابنٹ کے جن لوگوں کو معلوم تھا ہم سے سوال نہیں کیا کہ یہ کب کا لیٹر آیا ہوئے اور آپ لوگ اب ہمیں بتا رہے ہیں اب دکھا رہے ہیں اس وقت جب آپ کی حکومت کو گرانے کا وقت قریب آگیا ہے نہیں لیکن نمبر ون تو یہ تھا اسی درمیان میں پھر او آئی سی کے اجلاس میں بھی آپ لوگوں نے ویکم کیا تھا نہیں او آئی سی کا اجلاس ہو رہا تھا اس کی وجہ سے کچھ اختیار کیا گیا تھا کہ او آئی سی کا اجلاس صحیح طریقے سے چلے پھر اس کے بعد جو ہوا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلا اور بٹو کتنا غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ دیتا ہے ابھی وہ وزیری خارجہ بن گیا ہے یعنی کس مو سے وہ او آئی سی کا اجلاس کیسے ہوتا ہے صرف اپنے مفاعت کی لئے اپنے پرسن انٹرس کی لئے اس قسم کے بیہیوئر پراتا ہے آپ او آئی سی کی وجہ سے خاموش رہے صاحب کیا سمجھتے ہیں او آئی سی کی وجہ سے خاموش رہے یس اس خاموشی کو آپ اپنے لئے کیا سمجھتے ہیں کیوں رہے اپنے ملک کی رہے اپنے ملک کی وفات کی دیتا کہ او آئی سی کا اجلاس متاثر میں ہو اس دن آپ لوگ کیا فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے جو میں نے بھی تھوڑے در پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ آپ بار بار پرائم منسٹر ہاؤس جا رہے تھے پھر آپ واپس آتے تھے پرویس خٹک صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود تھے تو وہاں پر کیا ڈسکس ہو رہا تھا کیا اس وقت تک بھی لگتا تھا کیونکہ خان صاحب سرپرائز کی بہت بات کرتے ہیں تو ہم میں تو آخری وقت تک لگ رہا تھا کہ شاید پھر کوئی آسد کاسر صاحب کوئی نیا سرپرائز لے کر آنے والے ہیں آپ پوزیشن کے پاس تو کوئی سرپرائز لینے چاہ رہے تھے کیا ڈیسکیشن ہوئی ہم نے ڈیسکیشن ہوئی کہ ہم جائیں گے کانون کے مطابق ہم اپنا مارل گراؤنڈ جو انا وہ لوس نہیں کرنا چاہتے ہم کوئی سا کام نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ کہا رہے ہیں کہ کس طرح کام کرے اقتدار کیلئے لیکن ہم لوگوں کو سمجھانا بھی چاہتے تھے میں جب ادھر گیا تو پرامینیسٹر صاحب سے مشاورت کر رہے تھے کیونکہ وہ میرا لیڈر ہے اور میں سپیکر کی جگہ سپیکر تو اپنی پوزیشن لے کے ایزے ورکر بھی طریقے صاحب کا ورکر رہا تو میں نے اس کے ساتھ پوری سیچویشن نہ کی اور جو میں نے اپنے نکتہ نظر رکھا تو پرامینیسٹر صاحب نے اس کو اگری کر دیا مجھے اس کی آئے صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ڈپٹی سپیکر صاحب نے رولنگ دی ہے وہ بیسکلی خان صاحب چاہتے تھے کہ آپ رولنگ دے لیکن آپ کو کہا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں اس وجہ سے پھر آپ نے اسطیفی کے اوپر اقتفاہ کیا نہیں نہیں وہ رولنگ میں نے دینا تھا وہ بیسکلی ہوا یہ لیکن کانسن سوری صاحب نے نام بھی آپ ہی کا لے دیا تھا نہیں وہ ہوا یہ کہ میرے خلاب انہوں نے اسی دن عدم اعتماد پاس کیا پیش کیا تو پھر مورلی میرا نہیں بنتا تھا کہ میں چیئر پہ بیٹھوں جب آپ کے خلابات میں اعتماد آ جائے تو پھر اسی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ میرے خلاب عدم اعتماد آئے ہوا ہے تو اس لیے میں چیئر پہ بیٹھنا مناسب نہیں ہے تو ڈپٹی سپیکر نے باقی کاروائی چلائی صحیح حالکہ جو لاز ڈے والی کاروائی ہے اس میں تو پھر آپ خود ہی بیٹھے ہوئے تھے اور خود ہی آپ پورے اس کو لے کر چل رہے تھے جب لاز ڈے والا سلسلہ تھا رولنگ کے بعد ہاں رولنگ تو ہو گئی نا کیونکہ رولنگ تو پھر کنفلیکٹ آپ انٹرس آ جاتا ہے رولنگ ہو گئی تو پھر جو میں نے کیا رہا میں نے تو عدلت کے ڈیسیجن کو عبیقیا سیر وہ واقعی بڑی بڑی ٹنس ڈیس چل رہے تھے اور وہ جو لاز ڈے تھا وہ واقعی بہت سخت دن تھا سبح سے لے کر رات تک انفیکٹ جو اسیمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ہم تمام لوگ ٹی وی پر ٹرانسپیشنز میں بیٹھے ہوئے تھے ہم تمام لوگ جو ہے وہ پریشان ہو چکے تھے تو ایک ایسا منظر بھی تھا کہ لفٹ کا دروازہ بد ہو رہا تھا پرویس خرک صاحب آپ کے ساتھ موجود تھے اور آپ نے کچھ ورڈ ایک صحافی کو کہہ دیا تھے بعد میں اس کا دکھ ہوا تھا آپ کو افسوس ہوا تھا برکل وہ غلط کیا تھا ایسے کیلئے وہ صحافی بھی نہیں ہے وہ ایک میں تو جانتا بھی نہیں لیکن آپ کو پتا ہے پڑا ٹرنس ماحول تھا اور اچھا نہیں کیا باہر میں اس کو مناسب نہیں تھا سر آپ پر قومی اسمبلی سیکیٹریٹ میں خلاف زابطہ بھڑتیوں اور ترقیوں دینے کے الزامات آئیت کیے گئے اور تحریکی اعتماد سے صرف ایک دن قبل آپ نے اپنے قریبی عزیز کو یہ بھی خبر آئی گریڈ انیس میں ترقی دی سکتا اچھا ہوا کہ آپ نے ایک پیسٹین کیا سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک ٹی وی چینل میں آپ کو کہتا ہوں اگر میں دو سو برتیاں کیوں ہونا تو چور کی سدا ہو میری سدا اچھا میں نے جو انہوں نے کہا دو سو برتیاں نہیں دو برتیاں بھی نہیں کی یہ جو ہوا ہے پروسس کے مطابق پورے چھار سال میں کوئی ستر اکتر فائنمنٹ سوئی ہیں اور اس میں کوئی جو ایک ڈیسیز سن ہے کسی کا باپ برا آئے کوئی جو ایک اس قسم کی کوئی دو چار لوگ ڈرائیور میں آرے جو میرے اپنے وہ میں نے رکھی تھے اور اس میں جو ہمارا گزشتہ سپیکر تھا اس کی بیس بائیس لوگ تھے اور تو یہ جو کل ملا کے کوئی ستر کے قریب تھی چار سال میں چار سال میں جس میں ٹونٹی ٹوٹی ٹو جو ہے نا یہ گزشتہ حکومت کی تھی اور یہ میں نے اس وقت کی جب مجھے کرونا ہوا تو یہ تھی سارے ڈیلی ویجز میں یہ پہلے انہوں نے فائنٹ کی تھی طریقہ ہوتا تھا کہ یہ تین مہینے کیلئے ڈیلی ویجز میں اس کو برتی کرتے تھے تو جب مجھے کرونا ہوا اور میں بڑا ایک مشکل سے گزرا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسی میں مجھے اللہ تعالیٰ صحت دے اور میں واپس آ جاؤں گا تو میں سال لوگوں کو میرے گولرائز کروں گا تو پھر قانون کی مطابق ہمارا ایک کنسٹیٹوشن ادارہ ہے فائنانس کومیٹی اس کا فائنانس کومیٹی سے میں نے اس کی اپروور کروا کے اس کو ریگولرائز کروایا صحیح تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی برتیاں ہوئی ہیں وہ اون میرٹ ہوئی ہیں میرٹ ہوئی ہیں مطلب میں نے صرف اس کو ریگولرائز کیا ہے ریگولرائز کیا ہے صحیح سر عمران خان نے ڈی جی آئے کے اپوائنمنٹ کو روک کر غلطی کی دیکھے خان صاحب کا اپنا نکتہ نظر تھا اور ان کا خیال تھا کہ جو پچھلا وہ ہے وہ چونکہ کچھ چیز ایسی تھے اپغانستان کی وہ توڑا نہیں آئے گا تو دو تیر مہین ہی وہ لے گا نہیں بریفنگ لے گا ٹائم لے گا تو اپغانستان کا مسئلہ توڑا سٹلڈ ڈاؤن ہو جائے تو پھر ہو جائے تو میرے خیال میں اس خان صاحب کا اپنا پیسر آتا وزارت عزمہ سے فارغ ہونے کے بعد کوئی ملاقات حرم شریف سے ہوئی عمران خان صاحب کی ہے نہیں ہوئی نہیں ہوئی پائپ لائن میں ہے امید ہے پس صحیح راستے بنائے جا رہے ہیں کوشش کی جا رہے ہیں دیکھو ہم تو ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ایک اچھی تعلقات ہو اور ادارے اپنے حدود میں اندر کام کریں تیانست صاحب یہ جو ڈی جی آئیس پی آر نے کہا تھا کہ وزیراعظم ہاؤس سے کال آئی وزیراعظم صاحب نے رابطہ کیا اور مکمکہ کروانے کے لیے کہا گیا تو پھر اس کے بعد وہ تین اپشنز لے کر وہاں پر گئے جس میں وزیراعظم صاحب راضی تھے الیکشنز کی طرف جانے کے لیے تو پرویس خٹک صاحب کا نام بھی آتا رہا اس میں دیکھو ایک انگیجمنٹ دی جس میں پرویس خٹک صاحب جو انا کر رہے تھے وہ سب کے ساتھ کر رہے تھے پوزیشن کے ساتھ بھی کر رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس میں خان صاحب کو ایک اپشن دیا گیا تین اپشنز جس میں وہ تین اپشن ہے خان نے جو کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسیمبلی ڈیزول کر لیں گے سیرئیس نوٹ اس پر چوتھا اپشن کوئی بنتا نہیں تھا یہ تین اپشن ہے یہ تین اپشن ہے خان نے کہا کہ تین اپشن ہے اسیمبلی ڈیزول کر کے الیکشن میں چلی جاتی ہے جو بیسٹ اپشن تھا یہ جو پرویس خٹک صاحب کا نام آرہا ہے جگہ جگہ تو یہ خان صاحب نے ان سے پوچھا یا پھر وہ خان صاحب کی اجازت لے کر گئے تھے جی بلکل خان صاحب کی اجازت سے گئے تھے جو پرویس خٹک جو کرتا تھا وہ خان سے مشورہ کرتا تھا تو پرویس خٹک صاحب لے کر گئے تھے یا آپشنز نہیں وہ آپشن جو ہے نا مجھے بھی وہ میں اس کو پراپل دور نہیں کر سکتا لیکن جو آپشن جو ہے نا مختلف سورس سے آئے تھی اس پہ خان نے ایک آپشن پہ اگری کیا کہ اسیمبلی ڈیزول کر کے ری الیکشن کروانے کی لئے خان صاحب اگری ہمارا صرف ایک کی بطالبہ ہے فری اور فیر الیکشن اور فوری الیکشن جس کو عوام منڈیٹ دے اس کی منڈیٹ کو تسلیم کیا جائے گا ٹھیک ہے اچھا صرف بچوں سے تو بھی ہم جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو بڑے ایکسائٹیڈ ہیں درنے میں جانے کے لئے آپ لے کے جائیں گے بچوں بلکل اپنی فیملی کی ساتھ جائیں گے پوری عوام کو لے کے آئیں گے اور ہم نے انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا درنہ ہوگا اچھا جی جھانگیر ترین صاحب ان کی واپسی کا کوئی امکان ہے یا وہ منہر فراقین ان کی واپسی کا کوئی امکان کوئی امید یا تمام راستے اب بند ہو گئے ایبسلیوٹلی نوٹ ہو گیا ان کے ساتھ نہیں ترین صاحب سے ہمیں توقع نہیں تھی کہ وہ اس تحریک میں جو ہے نا خان صاحب کے خلاف جائے گی وہ کہتے ہیں ہمیں بھی خان صاحب سے یہ توقع نہیں تھی جو خان صاحب نے ہم کی ساتھ ہمیں افسوس سے ترین صاحب نے بہت محنت کی ہمارے ساتھ سٹرگل میں ہمیں افسوس سے اس پہ ضرور ہے لیکن یہ بہت مشکل ٹائم تھا اور اس میں ترین صاحب کو اس کو خان صاحب کو نہیں چھونا چاہیے تھا چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ ریپیڈ فائر افسوس سے آپ کے ساتھ کریں گے آپ تمام لوگ کو اید مبارک بریک لیجائے واپس آتے ہیں موسیقی 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 ایک بار پھر تمام ناظرین کو بہت بہت اید مبارک آج سمہ کی اور میرے مہمان اصد کیسر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں بڑے مزے کی گفتگو ہو رہی ہیں ان سے ہم نے پولیٹیکس کو بھی کور کیا ہے اور اید کو بھی کور کیا اور اب ہم ذرا چاہ رہے ہیں کہ اصد کیسر صاحب کے ساتھ ریپیڈ فائر ہوں اصد صاحب فوراں سے ریڈی بھی ہو گئے ہیں بس سر آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے تحفے بیچنا خان صاحب کی غلطی تھی مجھے اس کے بارے میں ابھی پوری انپرمیشن نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں کہوں کہ یہ غلطی ہے ریپیڈ فائر میں صرف ہاں یا نہ کیجازت ہوتی ہے سر میں خیر میں نہیں نہیں ٹھیک ہے جب ہماری حکومت بنی تو ہم اس کے لئے تیار نہیں تھے ہاں یا نہیں آم یس صحیح اسٹیبلشپنٹ کے مشوروں پر عمل کر کے غلطی کی یس امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ خان صاحب کو نکالنے کی بڑی وجہ نویمبر میں ہونے والی تائیناتی تھی نہیں اسٹر صاحب پرویز الہی نے بھی بلیک میل کر کے وزارتِ آلہ حاصل کی ہے نہیں فرا خان کی وجہ سے پارٹی بدنام ہوئی ہے پارٹی کی بڑی بدنامی ہوئی ہے نہیں کوئی تعلق نہیں ہمارا اس کے ساتھ نہ ہمارے پارٹی کا کوئی ادار ہے نہ کسی کوئی عوضے پہ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تحریک انصاف کی نواز شریف سے بڑا چیلنج مریم نواز صاحب آئے نہیں نہیں ہے میہ صاحب ہی بڑے بڑے چیلنج ہے تحریک انصاف کی خان صاحب کا اپوزشن کو ساتھ لے کر نہ چلنا غلطی تھی نہیں خدا نخواستہ سر اگر پاکستان میں انتشار ہوتا ہے تو پاکستان کا حال بھی شریلنکا جیسا ہو سکتا ہے نہیں انشاءاللہ نہیں ہوگا نیب نے فرا خان کے خلاف انکوائری شروع کیا ہے صحیح کیا ہے بلکل کرے بلکل ٹھیک ہے سر لازٹ لی کیونکہ اب ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے اور بڑی مزیدار گفتگو ہوئی ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی کیونکہ ویسے تو آپ جب سپیکر قومی اسیملی تھے تو عموماً جب بھی اجلاس ہوتے تھے حالانکہ کم کم اجلاس ہوئے ہیں آپ لوگوں کے دور پر لیکن جتنے بھی اجلاس ہوئے لوگ آپ نے لوگوں کو زیادہ سنا اور ہم نے آپ کے ایکشنز کو زیادہ انجوائی کیا آپ خاموش کرواتے تھے تو میں چاہلی ہوں کہ آج جرح عید کا موقع ہے کوئی پیسج اگر آپ دینا چاہیں ناظرین کو میں سمجھتا ہوں کہ عید کا موقع ہے اور یہ ہمارے بلیہ میں ایک بہت برکت دن ہے ہم سب نے آج احد کرنا ہے کہ ہم سب نے اپنے ملک کیلئے کام کرنا ہے وہ جس بھی عودے پہ ہو جس بھی پوزیش پہ ہو جس بھی پیشے سے ہو وہ استاز ہو وہ کسان ہو وہ مزدور ہو وہ طالبیلم ہو وہ پروپیشنل ہو جو بھی ہو یا وہ ملک کی دفاع کہ ہماری پاک اپواج ہو پولیس ہو وہ سب نے اپنا حق ادا کرنا ہے اپنا حصہ پاکستان کی ترقی میں ڈالنا ہے آئے ہم سب ملکے پاکستان کیلئے کام کریں بلکل ٹھیک بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سرد لاسٹ میں مجھے بتا دیں خان صاحب سے ایدی ملتی ہے ویسے یا دیتے ہیں نہیں ہمارا تو بڑا بائی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب جو ہے نا ہماری لیے بس پیاری دیتے ہیں اچھا ایدی نہیں دیتے پہلے چائے بسکٹ پر رکھتے تھے اور ایدی بھی نہیں دیتے دیکھیں کتنی غلط بات ہے بہت شکریہ حضرت کیسر صاحب بہت بہت عید مبارک تھانکیو بری مچ کہ آپ نے یقینتی ڈیز ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ اور آپ نے وہ ٹائم ہمیں دیا ہمارے چینل کے لیے تو اس کے لیے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں ناظرین کا بھی بہت شکریہ یقیناً آپ نے پسند کیا ہوگا انشاءاللہ آپ سے اگلے پرگرام میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان اید مبارک